دوستو یہ آگیا یہ آگیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ دیکھیں پیچھے کو بیٹھنے لگا دوستو نے یہ جال پی آیا گیا انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر کریے سے ہوں گے دوستو آج میں نے تیس کبوتر اڑایا تھے جی اور جن میں سے دوستو ایک یہ آرہا ہے یہ دیکھیں وہ کہاں پہ جا کے یہ گر رہا کبوتر صبح کا نکلا ہوا تھا تقریبا گیارہ باجگی ہیں فسٹ ڈے آج اڑایا یہ کبوتر جی وہ دیکھیں میرے خیال میں شاید آپ کو کامرے میں جانب نظر آرہا ہو وہ دیکھیں وہ دوستو جا کے وہاں پہ جا کے گر رہا ہے بارال دیکھتے ہیں جی کیا چینچکر بڑ بانتیا آج اس کا کیونکہ آج جو ہے نا وہ فرسٹ ڈے یہ جو ہے نا اڑا باقی ماشا اللہ سے یہ دیکھیں جی سارے کبوتر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میرے یہ دیکھیں جی میں نے تقریبا تیس کبوتر جیس طرح سے میں نے بتایا تھا آپ کو تیس کبوتر میں نے اڑایا تھے جن میں سے داس پندرہ جایا نا میں نے ویسے چھوڑ دیئے تھے یہ دیکھیں وہ گر رہا جا کے ماں یہ دیکھیں دوستو یہ آت رہا ہے اب ادھر کوئی نہیں پھر پیچھے کو مڑ گیا جی وہ دیکھیں نا پھر پیچھے کو مڑ گیا گول ہے ویسے زیادہ تر کبوتر آپ کو بتا ہے میں گول کر کے اڑاتا ہوں کیونکہ سردی آج کل یہاں تو پارے ایک طرف سے باندھ دیتے ہیں یہاں پھر جو ہے نا وہ اس طرح سے کات دیتے ہیں گول اس سے کبوتر جانا وہ پھر زیادہ گہرائی نہیں پکڑتا تو آپ بھی دیکھ لیں کہ 14 بجے کا ٹائم تک ریبر ہو رہا ہے جب یہاں کبوتر ادھر پر گر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آتا ہے تو پھر میں او کے ساتھ ش اور یہ آیا جی یہ دیکھیں شروع سے جم کٹ رہا ہے ٹھیک ہے بچپن سے یہ جانا وہ کٹا رہا ہے بہرحال پار اس کو اب ملے ہیں اس کبوتر کو یہ دیکھیں سیبے والا کبوتر ہے جی بلیک یہ جانا بیٹھتا ہے میں آپ کو شکر باتا ہوں اس کا میں اوپر جانا دانشا نے ڈالے ہیں یہ دیکھیں کبوتر اوپر نیچے جانا وہ ہو رہے ہیں بہرحال وہ تو دوسرے والا تو ادھر پیچھے کو اٹھ گیا جی وہ تو کوئی نہیں آسکا جو گول تھا بہرحال وہ بھی نہیں ہوئی تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح سے کبوتر پھر باغ دوڑ تو اسی طرح سے چلتی ہے وہ دیکھیں کتنی دور چلا گیا جی سیدھے چلا گیا سیدھے چلا گیا دوستو دیکھ رہا ہوں چلو آج یہ تو اچھی بات ہے جی کبوتر ایسے بہت کام کا یہ والا اگر لگ گیا نا تو انشاءاللہ پورا مزا دے گا تو باقی کچھ کا نہیں جا سکتا کیونکہ شروع سے بچپن سے جب کبوتر کو پار نانا ملے ہوں تو پھر اس کو اڑنے کا نا وہ بھولی جاتا ہے کندہ چلانا کس طرح ہے تو اس کا بھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے اڑ رہا تھا بلکو کندہ اس سے چال ہی نہیں رہا پتا نہیں مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ یار میں پتا نہیں کہا پہ آگ ہے تو میں نے ٹیپ لگائی تھی بارال ٹیپ میرے خواہز میں کھل گیا ایک طرف سے میں نے لگا کے چھوڑا تھا اس کو جی کیونکہ نیو تھا اس وجہ سے تو بارال ٹھیک ہے دوستو یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ دیکھیں پیچھے کو بیٹھنے لگا دوستو نہیں جانپی آیا گیا انشاءاللہ پیچھے چلا گیا یہ کوتروں کو میرے دانا نیچے ڈالا تو اوپر نیچے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آگیا جی پیچھے میرے خواہز میں میں بیٹھ گیا جا کے میں اوپر جاتا ہوں تو اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں جی اسکلوٹر کا ویو یہ دیکھیں ہیں دانے شانے میں نے ڈالے تھے وہ اتر اوپر نیچے ہو رہے ہیں دانے کھانے کے لیے پیچھے کو اٹھ گیا ہے اگر پیچھے کو اٹھا ہے دوستو ادھر ہی اٹھا تھا پتہ نہیں یہ کہاں بیٹھا ہے یہ آگیا 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 ماشاءاللہ 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 یہ بیٹھ گیا جی یہ دیکھیں دوستو یہ بیٹھ گیا جی کبوتر میں رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں سیوی والا ہے تو یہ بریٹر کبوتر ہے جی تو بارال یہ ہے کہ اس کو اوپر چھوڑا ہے کیونکہ آپ کو بتا اب تو ہم نے اچھے سرچا بھی چھوڑنا پڑے گا اوپر جات پہ کیونکہ اس طرح سے بڑھ گے کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ شروع سے پار کٹا ہوا رہا ہے باقی ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کتنی آئیڈ میں گیا تھا اور پار بلکل چیلنگ رہے تھے اس سے کندی نیچ رہا رہا تھا صحیح ٹھیک طریقے سے مطلب آنے بیلنس جس طرح سے پار نہیں کوئی کبوتر چلائے اس طرح کار رہا تھا باقی بیلنس میں ہے پار سارا کچھ بیلنس میں ہے اس کا تو بس نہیں ہوں پا رہا ہے نا اس وجہ سے تو باقی نیچے بھی آپ نے دیکھا جس طرح سے میں نے کبوتر وہ چھوڑے ہیں بریڈر بھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو بارال جی آئی کسی سلاکار یہ چال رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو کوئی نہیں آیا وہ تو اس طرف ہٹ گیا اگر انشاءاللہ آیا تو آپ کے ساتھ میں مزیل شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ جی میں ابھی اوپر آیا ہوں تو میں نے دیکھا یہ آگیا یہ کبوتر گولو بھائیے دیکھیں یہ بیٹھا ہویا ہے جو اس پتھی کے ساتھ لگا ہویا ہے یہ دیکھیں یہ اس پتھی کی تیل کٹی ہی ہے اور جو کبوتر ہے وہ دوسرا گول میں نے کیا ہویا ہے پروں سے تیل نہیں میں نے اس کی کٹی مانت رہا جوتہ ڈال کے اوپر جاتا ہوں میں نے پتہ کو نہیں چڑا میں کب سے دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا باقی ابھی جو میں نے دیکھا ہے کہ اوپر بیٹھ گیا آکھے میرے کہ کافی زلیلو خوار رونے کے بعد ہی آیا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہویا ہے یہ جی بیٹھا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو آئے نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوا کبوتروں کا جی ماشاءاللہ سے سارے پورے ہیں یہ پیچھے کبوتر بیٹھا ہویا ہے جو پکڑا تھا میں نے وہ اوپر بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ پکڑے پکڑے باہر چھوڑے یہ تقریباً دوستو پہنٹالیس کبوتر باہر ہے ٹوٹل جن میں سے میں نے صبح تیس کبوتر اڑائے تھے باقی کے پر باند کے اوپر جانا میں چھوڑا ہویا وہ ابھی دو چار دنوں میں ہیں وہ میں ابھی لے کے تھا سار خالد صاحب کی طرف سے اڑانے کے لیے کبوتر تو یہ وہ میں نے شیفٹ کیوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اپنے لیکن سیکشن میں شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا وہ پتھا جو اڑکے ہیں نا یہ والا سبے والا ماشاءاللہ بہت زیادہ اس نے دل خوش کیا ہے ماشاءاللہ سے بہت دکھائی ہے اس نے پہلے دل اڑا تھا اور بہت دور دور جا رہا تھا تو اوپر سے ہٹ رہا تھا بہت زیادہ باقی کندہ چلانے کی جا پتا نہیں چال رہا تھے اس کو کندہ چلانے کیسے چلانے تو ٹھیک ہو گیا دوستو ملتے ہیں فرقنیس میں میں انشاءاللہ آپ کو کسی نیسٹوڈیو میں اس کا شوق بھی کروا دوں گا ابھی ٹرائم تھوڑا سا کم ہے مہنے درہ جانا بہتار تو ملتے ہیں فرقنیس ٹیوڈیو میں اپنے بھائی کے اجازت اللہ حفیظ